موسیقی گزشتہ سبق میں مولانا مؤول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا مؤول کس کو کہتے ہیں کہ جب مشترک کے کسی ایک مانا کو غالب رائے کے ساتھ ترجیح دے دی جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے مؤول بن جاتا ہے مؤول بن جاتا ہے غالب رائے کے ساتھ یعنی غالب زن کے ساتھ یعنی یہ غالب زن کے کہاں سے آیا دلیل سے آیا کسے دلیل سے آیا یعنی خبر واحد تھی اس سے غالب گمان بن گیا کہ یہی مراد ہے یا قیاس تھا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس سے یہی مراد ہے یا مولانا کوئی قرینہ تھا جس سے پتا چل گیا جس سے غالب گمان یہ بن گیا کہ اس سے یہ مراد ہے تو وہ ایک معنی جب راجع ہو گیا تو اب یہ مشترک کیا کہلائے گا معاول کہلائے گا اور معاول کا حکم بتلایا تھا کہ اس پر عامل کرنا واجب مگر ساتھ غلطی کا بھی احتمال ہے احتمال ہے چنانچہ اگر کسی شخص نے بے کی کسی کے ساتھ اور سمن کو متلق چھوڑ دیا اور شہر میں مختلف کرنسیاں چلتی ہیں اور ان سب کی مالیت برابر ہے مثلا اس نے روپے کہا اور روپے شہر میں کئی قسم کے چلتے ہیں پاکستانی بھی ہے ہندوستانی بھی ہے کسی اور ملک مثلا نیپال وغیرہ کا بھی ہے اور سب کی مالیت برابر ہے تو پھر کون سی کرنسی مراد دی جائے گی غالب کرنسی غالب جو شہر میں رائچ ہے مالانا زیادہ جو چلتی ہے لیکن اگر نقود مختلف ہوئیں مالانا یعنی ان کی مالیت مختلف ہوئی پاکستانی روپیا بھی ہے ہندوستانی بھی ہے مثلا نیپال کا بھی ہے لیکن مالیت مختلف ہے بھئی ایک پاکستانی کتنے ہندوستانی کے برابر مثلا دو کے برابر اور کتنے نیپالی کے برابر پانچ کے برابر مثلا تو اب مالیت ہر ایک کی مختلف ہے جیسے ڈالر نہیں ہے مالانا آپ ایک ڈالر کتنے روپے کے بدلے ساٹھ کے بدلے اسی طرح تو مالیت اگر ان کی مختلف ہے تو اگر مالیت مختلف ہوئی تو بے فاسد ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ یہاں پر جمع کرنا محال کیونکہ ایک کو جمع کرنا محال کیونکہ عموم مشترق لازم آئے گا اور عموم مشترق تو جائز نہیں اور کسی ایک کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم قروع کو حیث پر محمول کرتے ہیں آیت میں اور آیت تحتا تنکحہ زوجن غیرہ میں نکاح کو کس پر محمول کرتے ہیں وطی پر اور کنایات کو ہم محمول کرتے ہیں کس پر طلاق پر کس دوران جبکہ کب بولے جائیں مذاکرہ طلاق میں تو اس میں دوسرا بھی احتمال تھا لیکن جب مذاکرہ طلاق میں بولے گئے تو اب ہم دوسرے احتمال کو نہیں دیکھیں گے بلکہ کس کو ترجیح دے دیں گے طلاق کو ترجیح دیں گے تو یہ سارے اسی قبیل سے ہیں یعنی مؤول کی قبیل سے ہیں بھئی یہاں بھی ترجیح دی گئی ہے تعویل کے طریقے پر اور یہ بتلایا تھا کہ دین مانع جو ہو وہ دین جو مانع ہو زکاة سے اس کو کس کی طرف پھیریں گے اس مال کی طرف جس کے ساتھ ادا کرنا اور میں نے ذابطہ بتلایا تھا کہ وہ مال جو مستغرق بھی دین ہو اس پر زکاة واجب نہیں ہوتی اب مثلاً مولانا صورت یہ ہے کہ دین مانع من الزکاة مثلاً آپ کے پاس کیا ہے مولانا چالیس ہزار روپے بھی ہیں چالیس بکرییاں بھی ہیں چرنے والی اسی طرح تجارت کا سامان بھی ہے اب آپ پر قرضہ آیا مثلاً کتنا قرضہ ہے آپ پر ایک لاکھ روپے کتنا قرضہ ہے ایک لاکھ روپے تو سب سے پہلے کس کو کس کی طرف اس کو پھیرا جائے گا جو کہ آسان ہے آسان کس سے آدھا کرنا روپے کے ساتھ تو سب سے پہلے روپے کی طرف ہم جائیں گے اور روپے تو آپ کے پاس کتنے چالیس ہزار تو ان کا تو احاطہ کر لیا اس نے اس کے بعد ہم کس کی طرف جائیں گے مال تجارت کی طرف جائیں گے ان بکریوں کی طرف ابھی نہیں کہ مال تجارت کی طرف اس لیے کہ مال تجارت ہوتا ہی بیچنے کے لیے ہے تو پہلے کے اندر ادائی کی آسان تھی بغیر بیچی ادا ہو جاتا تھا اور دوسرے کے اندر بیچنا تو پڑتا ہے بکریوں کو بھی بیچنا پڑے گا اور سامان تجارت کو بھی لیکن فرق یہ ہے کہ سامان تجارت ہوتا ہی بیچنے تو پھر اس کی طرف جائیں گے اور سامان تجارت بھی کتنا آپ کے پاس چالیس ہزار کا ہے مثلا وہ بھی کس میں آ گیا مستغرق بھی دین ہو گیا اور ابھی بھی کتنا باقی ہے اب یہ بیچ ہم کس کی طرف لے جائیں گے بکریوں کی طرف لے جائیں گے سمجھ میں آیا بھائی چنانچہ اس پر تفریق کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا کہ میں تجھے مہر میں کیا دوں گا نساب دوں گا تو نساب مہر مقرر ہوا آپ مولانا اس شخص کے پاس دو قسم کے نساب ہیں ایک نساب کس میں سے ہے درہم و دنانیر میں سے ہے اور دوسر دن نساب کس میں سے ہے بیڑ بکریوں میں سے اور ان پر سال گزر جاتا ہے اب یہ مہر اس پر کیا تھا قرض ہے دین ہے اس پر کیا ہے دین ہے اور یہ دین کیا کر رہا ہے یہ خاتہ کر رہا ہے کس چیز کا یہ دین بھی نساب اور اس شخص کے پاس دو قسم کے نساب تو اب اس کو کس کی طرف پھیرا جائے گا اس دین کو جس کے ساتھ ادائی کی آسان اور وہ کون سا ہے روپے تو لہٰذا وہ روپے کیا ہوں گے مستغرق بیڈین شمار ہوں گے تو اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی اور جو بکریوں ہیں وہ مستغرق بیڈین نہیں لہٰذا ان میں سال کے گزرنے کے بعد کیا ادا کی جائے گی اس میں سے زکاة سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر مشترق کے کسی ایک معنی کو ترجیح دی جائے کس کی وجہ سے متقلم کی طرف سے کوئی بیان آنے کی وجہ سے تو پھر یہ کیا کہلائے گا مفسر کہلائے گا کہ کس کے کئی معنی مشترق میں کئی معنی کا احتمال تھا لیکن متقلم نے خود ہی بتلا دیا کہ یہ جو میں مشترق استعمال کر رہا ہوں اس سے کون سا معنی مراد ہے تو یہ کیا کہلائے گا مفسر کہلائے گا اور مفسر جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں مثلا ایک شخص نے کہا لفلان علیہ عشرت دراہیما فلان کے مجھ پر کتنے دراہیم ہیں دراہیم اب یہ دراہیم مشترق تھے بخارہ کے بھی ہو سکتے ہیں مثلا سمرقند کے بھی کسی اور جگہ کے بھی ہو سکتے ہیں تو لیکن جس نے یہ مشترق پر تقلم کیا تھا اسی نے ساتھ کیا کہہ دیا ہے من تو تفسیر بیان کر دی کہ یہ جو میں مشترق بور رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے کون سی نقدی مراد ہے بخارہ کی نقدی مراد ہے آپ مولانا اور نقدیوں کا احتمال ہے نہیں اس نے خود تفسیر کر کے بتلا دیا کہ یہ والا معنی اس کا مراد ہے تو اب اس میں غلطی کا کوئی احتمال پہلے تو آپ دلیل کی وجہ سے کیا کرتے تھے ایک معنی متقلمہ نہیں اور اب تو ترجیر دینے والا کون ہے متقلم ہے تو اب اس میں غلطی کا احتمال نہیں تو یہ مفصر کہلائے گا اور یہ قطعی ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں تو لہٰذا اب مفصر اور معاول میں مقابلہ آ جائے تو کس کو ترجیر دی جائے گی مفصر ترجیر پائے گا کیونکہ وہ قطعی اور معاول میں فصل فی الحقیقت والمجاز یہ فصل ہے مولانا حقیقت اور مجاز کے بارے میں بھئی سب سے پہلی تقسیم ہم نے پڑھی وضع کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسم ہے چار خاص عام مشترک اور وہ چاروں گزر گئے اب مولانا اگلی تقسیم کیا تھی استعمال کے اعتبار سے لفظ جس معنی کیلئے استعمال ہو رہا ہے اس اعتبار سے کتنی قسمیں تھیں چار کون کون سی حقیقت مجاز سریح اور کنایہ چار قسمیں تو آج ہم حقیقت اور مجاز کے بارے میں پڑھیں گے اگر یاد رکھو لفظ کو استعمال کیا جائے اسی معنی کے لئے جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا تھا تو اس کو کہتے ہیں حقیقت اور اگر لفظ کو اس معنی کیلئے استعمال نہ کیا جائے جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا تھا تو یہ مجاز کہلاتا ہے لفظ کو لفظ کو اسی معنی کے لئے استعمال کرنا جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا تھا یہ کیا حقیقت اور لفظ کو اگر آپ نے استعمال کیا ایسے معنی کے لیے جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا تھا تو یہ کیا ہے مجاز ہے آسان لفظوں میں یوں کہو اگر لفظ کو معنی موضوع لہو کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ حقیقت اگر لفظ کو معنی غیر موضوع لہو کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ کیا ہے مجاز ہے حقیقت کس کو کہتے ہیں لفظ کو معنی موضوع لہو کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے اور اگر لفظ کو معنی عنہ موضوع لہو کے لئے استعمال کیا رہے تو یہ کیا ہے مجھolie مثلا مولانا دیکھئے اسد اسد کا لفظ اسد شیر کے لئے وضع ہے ایک جنگلی درندہ ہے اس کے لئے وضع ہے لیکن کبھی کبھی بہادر آدمی کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں اس کو بھی اسد کہہ دیتے ہیں تو عصد کا عصد وضع کس کے لئے ہے شیر تو اللہ حفظ عصد بولا جائے اور اس سے مانا بھی کہ اس کا کیا کیا جائے شیر کا تو شیر مراد ہو تو پھر یہ کیا ہے حقیقت اور اگر اس سے کیا مراد دیا جائے بہادر آدمی تو پھر یہ کیا ہے مجاز ہے مجاز ہے دیکھئے مولانا فاصلن فی الحقیقت والمجاز یہ فصل ہے مولانا حقیقت اور مجاز کے بارے میں کل لفظ وضعہو واضع اللغت بئیزائی شیئن فہو حقیقت لہو ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا ہو واضع لغت نے لغت کے وضع کرنے والے بئیزائی شیئن کسی چیز کے مقابلے میں یعنی کسی معنی کے مقابلے میں اصد کو کس چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا تھا کس چیز کے لئے وضع کیا گیا تھا شیر کے لئے فہو حقیقت لہو تو اس پہ فہو حقیقت لہو تو یہ معنی اس کے لئے کیا ہے حقیقت ہے تو یہ لفظ فہو ہوا زمین راجے ہے لفظ کو لہو کی ہا زمین راجے ہے کس کو شے کو تو یہ لفظ اس معنی کے لئے حقیقت ہے یہ لفظ اس معنی کے لئے اسی معنی میں استعمال ہو تو کیا کہلائے گا حقیقت وَلَا وِسْتُوْمِلَ فِي غَيْرِهِ اگر اس کے غیر میں استعمال ہو تو يَقُونُ مَجَازًا لَا حقیقتًا تو پھر یہ مجاز ہوگا حقیقت نہیں سُمَّ مَال پھر یہاں سے حکم بتلا رہے ہیں سُمَّ الْحَقِيقَةُ مَال حکم یہ مالا نا کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک لفظ سے ایک حالت میں دونوں مراد ہوں آپ نے عصد کا لفظ بولا اس سے ایک ہی وقت میں شیر بھی مراد ہو اور بہادر آدمی بھی مراد ہو یہ ایسا یا اس سے مراد شیر ہوگا یا اس سے کیا مراد ہوگا بہادر آدمی حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی وقت میں ایک لفظ سے سُمَّ الْحَقِيقَةُ مَال مَجَازِ لا يجتمعانی پھر حقیقت مجاز کے ساتھ یہ دونوں جمع نہیں ہوتے ارادتاً من لفظ واحد ارادہ کرتے ہوئے ایک ہی لفظ سے فی حالت واحدت کس میں ایک ہی حالت میں وَلِحَادَ قُلْنَا آپ مولانا کچھ مسائل ذکر کریں گے جہاں آپ کو بتلائیں گے کہ جب ایک معنی حقیقت مراد ہو گئی تو مجاز مراد نہیں ہو سکتا اور اگر سمجھ میں آیا ایک معنی مراد ہوگا حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے لَا تَبِعُ الدِّرْحَمَ بِ الدِّرْحَمَيْنِي وَلَا سَابِ السَّاعِنِي نَا بیچو تم ایک درہم کو دو درہم کے بدلے وَلَا سَابِ السَّاعِنِي اور نَا بیچو ایک سا کو دو سا کے بدلے دو سا کے بدلے اب سا کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں حقیقت میں اس کو وضع کس لئے کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے لکڑی کا ایک برطن ہے مولانا پیمانہ ہے جس کے ساتھ گندم وغیرہ کو کیا کیا جاتا ہے مابا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے دہات میں رہنے والے جانتے ہوں گے سمجھ میں آیا کہ لکڑی کا ایک برطن ہوتا ہے بنا ہوتا ہے خاص مقدار ہوتی ہے اس میں گندم کی اس کو کیا کہتے ہیں سا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سا تو آپ یہ اس لکڑی کا برطن یہ اس کا کیا ہے معنی حقیقی ہے اس کا معنی اور ایک اس کا مجازی معنی ہے کہ سا سے وہ لکڑی کا برطن نہیں مراد بلکہ ما فسا اس لکڑی کے برطن میں جو چیز ہے وہ مراد یعنی مضروف مراد ہے ظرف نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے مضروف تو سا کا حقیقی معنی ہے ظرف وہ لکڑی کا برطن اور مجازی معنی کیا ہے مضروف وہ جو اس لکڑی کے برطن میں چیز موجود ہے چیز موجود ہے سمجھ میں آیا اب حدیث میں آیا ایک سا کو دو سا کے بدلے میں نہ بیچو یہاں بل اتفاق سا سے کیا مراد ہے مضروف مراد ہے یعنی کوئی معافی جانے والی چیز ہو وہ ایک سا ہو ایک طرف مثلا ایک طرف ایک سا گندم ہے دوسری طرف دو سا گندم ہے تو یہ بھی تو اس ایک سا گندم کو دو سا گندم کے بدلے نہ آپ کے گندم ذرا آلہ دوسرے کی گندم ذرا ادنہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے ایک سا میری والی آلہ گندم لے لو اور اپنی والی ادنہ دو سا مجھے دے دو یہ جائز نہیں ہے والا یہ جائز نہیں ہے ورنہ سود لازم آئے گا کیا لازم آئے گا سود لازم آئے گا مساوات ہونے چاہیے یہ برابری ایک دونوں طرف ایک کی جنس ہے والا سمجھ میں آیا تو اب یہاں سا سے مراد بالاتفاق کیا مراد ہے مضروف مراد ہے یعنی وہ معافی جانے والی چیز مراد ہے کہ جو چیزیں معافی جاتی ہیں ان میں سے ان کو ایک سا کو دو سا کے بدلے میں نہ بیچو بلکہ کس طرح بیچو برابری کے سا بیچو ایک سا کے بدلے کتنا بیچو ایک سا ہی بیچو بھئی سمجھ میں آیا تو یہاں سا سے مراد مجازی معنی مراد ہو گئے اور جب مجازی معنی مراد لے لیے تو اب حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ حقیقت اور مجاز جمع تو جب سا سے مضروف مراد ہو گیا تو اب ذرف مراد نہیں تو ایک لکڑی کا پیمانہ میرے پاس ہے دو آپ کے پاس ہیں میں آپ کو کہتا ہوں یہ میرا والا لے لو یہ نیا ہے اور آپ کے پاس ذرا پرانے ہیں یہ پیمانے یہ مجھے دے دو تو یہ جائز ہے یہ کیا ہے کیونکہ حدیث میں منع آئے تھا ایک سا کو دو سا کے بدلے میں نہ بیچو اور وہاں سا سے کون سا معنی لے لیا حقیقی یا مجازی مجازی معنی مضروف کا جب مجازی معنی لے لیا تو اب حقیقی معنی مراد نہیں اور حقیقی معنی اس کا کیا تھا ذر وہ لکڑی کا تو لکڑی کا برطن اب اس سے مراد نہیں ہو سکتا لہٰذا لکڑی کا ایک برطن دو کے بدلے بیچنا کیا ہو جائے گا وہ نہیں اس کی ممانعت نہ ثابت ہوئی بھئی وَلِحَازَ قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں لَمَّا أُرِيدَ جب ارادہ کر لیا گیا مَا اس چیز کا یَدْقُولُ فِي السَّاعِ جو سامے کیا ہوتی ہے داصل ہوتی ہے یعنی اس میں آتی ہے وہ کیا ہے مولانا مظروف جو چیز سامے ہو جب اس کا ارادہ کر لیا گیا بِقَوْ لِحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کی اس قول کے ساتھ لَا تَبِعُ الدِّرْحَمَ عَبِ الدِّرْحَمَ عَيْنِ نہ بیچو تم ایک درحم کو دو درحم کے بدلے جب اس سے کیا ارادہ کر لیا گیا مَا اَبْ پُلُو فِي السَّاعِ یعنی مظروف کا ارادہ کر لیا گیا سَقَتَ عَتِبَارُ نَفْسِ سَاعِ تو ساقِت ہو گیا نَفْسِ سَاعِ کا اعتبار نَفْسِ سَاعِ نَفْسِ لَقْلِ کا پیمانہ وہ مراد نہیں ہوگا حَتَّ عَجَازَ بَعُ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِلِسْنَيْنِ یہاں تک کہ جائز ہو جائے گا اس پیمانے میں سے ایک کا بیچنا بِلِسْنَيْنِ کتنے کے بدلے دو کے بدلے وَلَمَّا أُرِيدُ الْوِقَاعُ مِنْ آَيَةِ الْمُلَامَسَةِ سَقَتَ عَتِبَارُ اِرَادَةِ الْمَسِّبِ الْيَدِ اسی طرح والا نا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بھئی اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُو مَاعًا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا اور یا تم عورتوں سے جمع کر لو فَلَمْ تَجِدُو مَاعًا پس پھر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا تو تیمم کر لو کس سے پاک مٹی سے تیمم کر لو بھئی اب مُلَمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُمَسْتُ اور ایک مجازی معنی ہے کیا جمع جمع کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر مولانا اس بات میں امام شافی رحم اللہ اور ہمارا تو اتفاق ہے کہ یہاں ملامت سے کیا مراد ہے جمع مراد ہے اولامت تم النساء یا تم لوگ کیا کر لو عورتوں سے جمع کر لو فلم تجدو ما انتھی تم پانی نہ پاؤ تو کیا کر لو مالو ایک جنبی بھی ہے وضوح میں پانی نہیں ملتا تو بھی تیمم کریں گے جنبی ہے ایک شخص اس کو پانی نہیں ملتا تو پھر وہ بھی کیا کرے گا وہی تیمم کرے گا جو وضوح علت کے لئے تیمم تھا غسل کے لئے بھی وہی تیمم کرے گا اب اس بات اس آیت سے ہمارے نزدیک جمع مراد ہے لامت تم سے کیا مراد ہے اس آیت میں جمع اور امام شافر ہمارے بھی اسے جمع کا مانا مراد لیتے ہیں چنانچہ جنبی کے لئے تیمم کا اس بات وہ اسی آیت سے کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی جنبی کیا کرے گا پھر تیمم کرے گا سہاں سے انہوں نے دلیل پکڑی انہوں نے بھی اسی آیت سے تو معلوم ہوا ہم بھی جمع مراد لیتے ہیں اور وہ بھی کیا مراد لیتے ہیں جمع اور جمع اس کا حقیق معنی ہے یا مجازی معنی ہے مجازی معنی تو جب مجازی معنی مراد لیتے ہیں تو اب حقیق معنی مراد ہے لہذا اب اگر ایک باوضو شخص عورت کو ہاتھ لگا دے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس کو اب دوبارہ اور پھر اس پر وضو واجب نہیں ہوگا کہ وہ پھر پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے جا کر تیمم کرے تو ایک باوضو شخص اگر عورت کو ہاتھ لگا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ہم نے اس سے کیا مراد لے لیے جمع اور جب جمع مراد لے لیے مجازی معنی تو حقیق معنی یعنی لمس بلید مراد نہیں جبکہ امام شافی رحمہ اللہ اس سے مجازی معنی بھی ساتھ حقیق معنی بھی مراد لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کسی عورت کو چھو لیا کسی نے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا سمجھ میں آیا تو شوافے کے ہاں والا نا عورت کو ہاں وہ وضو ہے آپ ہاتھ لگ جائے بس فوراں کیا ہوا آپ کا وضو ٹوٹ گیا چنانچہ آپ بھئی اللہ سب کو حج پر لے کر جائے بھئی بار بار حج پر جائیں گے وہاں آپ دیکھیں گے بھئی شوافے کی جو عورتیں ہیں انہوں نے ہاتھوں پر بھی دستانے چڑھائے ہوتے ہیں سمجھ میں آیا کیونکہ حج ہے حجوم ہے اور تو وہاں وضو کرنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھئی اتنے حجوم کے اندر آدمی جائے اور وضو کر تو پھر ذرا کسی کا ہاتھ لگ جائے گا کیا ہوگا کیا حکم لگا لیتے ہیں فوراں وضو ٹوٹ گیا بھئی کوئی چیز پکڑا بھی رہی اپنے خامن کو فوراں وضو ٹوٹ گیا احناف کے ہاں بڑی آسانی ہے سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا